اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صلوات علوات آپ تمامی کا پھر سے ایک بار استقبال ہے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نیشنس بلڈر پہ پیرے بچوں آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ گھولے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت آپ کے پاس پہنچتا رہے آپ کو ملتا رہے حضرت صلوات علوات آئیے ہم بڑھتے ہیں ہمارے نئے ٹاپک کی طرف ٹاپک نمبر دو آشاریہ ساتھ کہاوتے جیسا کہ حضرت صلوات علوات ہم جو ہے ٹاپک نمبر دو زخیرِ الفاظ اس ٹاپک کے بہت سارے زمینی اکائی زمینی ٹاپک کی معلومت ہم نے حاصل کی ہے زخیرِ الفاظ جیسے ہم کو عنوان سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے تمام زمینی ٹاپک کے اندر ہمارے زخیرِ الفاظ میں کیا ہوا ہے اضافہ ہوا ہے ہم بہت سارے نئے نئے الفاظ ہماری معلومات میں اضافہ کیے ہیں اور اس ٹاپک کے ذریعے سے ہماری معلومات میں نئے نئے الفاظ کا اضافہ ہوا ہے تو جسے ہم جو ٹاپک کی معلومات حاصل کریں گے ابھی وہ ہے دو آشاریہ ساتھ کہاوتے جس کو ضرب المثل بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ضرب المثل اب پیارے بچوں کہاوتیں کسے کہتے ہیں تو اس کو سمجھیں گے وہ خاص بات یا خاص جملہ جو کسی خاص موقع پر بار بار بولا جاتا ہے بار بار بولا جاتا ہے اسے کہاوت یا ضرب المثل کہتے ہیں کہاوت یا ضرب المثل کہتے ہیں اب کہاوت جو کس طرح بنتی ہے کہ بعض مرتبہ انسان جو ہے بار بار اپنی بات کو کہتا ہے اور اس کی بات جو ہے صحیح ثابت ہوتی ہے لوگوں کی تجربات سے اگر کوئی بات بار بار صحیح ثابت ہو تو وہ آگے چل کر کہاوت بن جاتی ہے کیا بن جاتی ہے کہاوت اب کہاوت کا استعمال انسان کب کرتا ہے اس کے استعمال جو ہے کم وقتوں اور کم لفظوں میں اپنی بات تاثر کے ساتھ اگر انسان اپنے بول چال میں کہاوت کے استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے سامنے والے کو متاثر کر سکتا ہے کہ یہ اپنے جملے کے اندر بہت اچھے اچھے الفاظ کے استعمال کرتا ہے عوام اور خواست تک کہاوت کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں کم سے کم وقت میں اور کم سے کم لفظ میں حضرت صورت اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر جو بھی چیزیں سیکھ رہے ہیں ہم جو صرف اس کو امتحان تک محدود نہ رکھے کہ چلو ہم نے پڑھائی کر لی اسکالرشپ امتحان کی اس کو پڑھائی کرنے کے بعد امتحان دے لیا اور بہت اچھے نمبرہ کے امتحان میں آگئے نہیں عزیز صبح طلبات ہم جتے ہیں بھی چیزیں یہاں پر پڑھائی کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم کو جو ہے ہماری تقریر میں ہماری تحریر میں لکھنے کے اندر اور بول چال کے اندر اور ہماری روز مرہ کی زندگی میں جو ہے ہم ان تمام باتوں کو استعمال کریں گے تو عزیز صبح طلبات اگر ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوں گا کہ ہمارا علم جو ہے باقی رہے گا اور ہمارے علم کا ہماری سیکھیوئی چیزوں کا وہ صحیح استعمال ہوں گا تو اس لطلبات ہم جو ہے ہم یہاں پر چند مثال کے طور پر کہاوت لکھیں گے اور اس کے مطلب کو سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد میں امتحان میں کس طرح اس ٹاپک کے مطالق سوالات پوچھے جاتے ہیں ان تمام سوالات کی تیاری کریں گے تو آئیے پیارے بچوں یہاں پر جو ہے ہم کہاوتے اس ٹاپک کی مطالق چند کہاوتے اور اس کے معنی کو سمجھیں گے پہلی کہاوت ہے اس بہت البات اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی اس کا مطلب ہے بے ڈھنگے آدمی کی کوئی بات درست نہیں ہوتی اگر کوئی آدمی ہے اور وہ بے ڈھنگا ہے تو اس کی بات جو ہمیشہ درست نہیں ہوں گی تو اس وقت ہم جو ہے اس کہاوت کا استعمال کر سکتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی اونٹ کے موں میں زیرا کوئی چیز ضرورت سے کم ملنا کوئی چیز ضرورت سے کم ملنا اونچی دکان پھیکا پکوان نام بڑا لیکن کام کچھ نہیں صرف نامی نام اور کام کچھ نہیں نمبر چار بھینس کے آگے بین بجانا جس کا مطلب ہے بے وقوف کے سامنے اکل کی بات کرنا بے وقوف کے سامنے اکل کی بات کرنا پانچ میں اکیلا چنا بھار نہیں پھوڑتا اس کا مطلب ہے اکیلا آدمی مشکل تر کام نہیں کر سکتا نمبر چھے جتنا گوڑ ڈالو اتنا میٹھا جتنا گوڑ ڈالو اتنا میٹھا اس کا مطلب ہے جتنی محنت کرو اتنا پھل پاؤ جتنی محنت کرو اتنا پھل پاؤ نمبر ساتھ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے بےہت کنجوس شخص کے لیے بولتے ہیں چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے آڈو اے حلوائی کی دکان دادا جی کا فاتحہ اس پر معنی ہے دوسروں کا مال بے دردی سے خرچ کرنا دوسروں کا مال بے دردی سے خرچ کرنا اور نوی کا عوض ہے پڑھے فارسی بیچے تیل پڑھے فارسی بیچے تیل اس کا مطلب ہے شریف ہو کر زلیل کام کرنا شریف ہو کر زلیل کام کرنا تو پیارے بچوں یہاں پر ہم نے چند کہاوتے اور ضرب المثلے دیکھے ہیں اب عزیز موطالبات ان ٹاپک نمبر دو آشاریہ ساتھ کہاوتے ضرب المثلے اس ٹاپک پر سے سوالات کس طرح پوچھے جاتے ہیں انہوں نے تمام سوالات کی ہم جو ہے اب تیاری کرے گے تو آئیے پیارے بچوں آج ہم جو ہے اب جو ہے ہم دو آشاریہ ساتھ کہاوتے اس ٹاپک پر سوالات کس طرح پوچھے جاتے ہیں اس کو سمجھیں گے سوال نمبر ایک ہے سام بھی مرے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یہ کہاوت دی ہوئی ہے سوال میں کیا پوچھا گیا ہے اس کہاوت کا مطلب کیا ہے پہلا ہے مدبادل لاتھی بہت مضبوط ہے دوسرا لاتھی لوہے کی ہے تیسرا نقصان سے بچ کر کام کرنا چوتھا سام نہیں مرا لاتھی بھی نہیں ٹوٹی تو آج ہم جو ہے سام بھی مرے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے اس کا جو مطلب ہے وہ ہے نقصان سے بچ کر کام کرنا نقصان سے بچ کر کام کرنا اس کہاوت کا مطلب ہے دوسرا عزیس علیہ السلام اندھے کے آگے روئے اپنے بھی نین کھوئے یہ قاوت دیوئی اس کا مطلب متبادل میں تلاش کرنا ہے بدنام ہونا بورے کام کرنے سے زیادہ خراب ہے یہ جو قاوت ہے یہ غلط ہے یہ جو قاوت ہے بد اچھا بدنام بورا بد اچھا بدنام بورا اس قاوت کیا یہ مطلب ہوگا جو چیز آنکھوں کے سامنے اس کے بارے میں نہ پوچھنا جو چیز آنکھوں کے سامنے اس کے بارے میں نہ پوچھنا یہ مطلب بھی غلط ہے یہ مطلب بھی غلط ہے ساری عمر گناہ کیا آخر میں پرہزگار بنے یہ بھی غلط ہے اور آخر جو ہے وہ ہمارا جواب ہے نہ اہل کو نصیت کرنا مفتقی درد سری ہے اندھے کے آگے روئے اپنے بھی نین کھوئے تو ہمارا جواب ہے وہ ہے متبادل نمبر چار کونسا ہے متبادل نمبر چار سوال نمبر تین ہے کہاوت مکمل کیجئے چراغ تلے خالی جگہ چراغ تلے خالی جگہ نمبر ایک تیل نمبر دو اجالہ نمبر تین اندھیرہ نمبر چار کالک تو ہمارا جواب جو رہے گا عزیس مدالباد چراغ تلے اندھیرہ چراغ تلے اندھیرہ نمبر چار ہے ہاتھ خالی جگہ کو آرسی کیا گھڑی چوڑی کڑا کنگن ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اس طرح کعوت مکمل ہوگی آخری سوال ہے سوال نمبر پانچ بھاگتے بھوت کی لنگوٹ ہی سہی بھاگتے بھوت کی لنگوٹ ہی سہی یہ کہاوت ہے ضرب المثل ہے اس کے معنی کیا متبادل میں ہے وہ تلاش کرنا ہے لنگوٹی مل جائے تب بھی کوئی بات نہیں گلت ہے گلت مطلب ہے ڈوپتی بھی رقم کا جو حصہ بھی مل جائے گنیمت ہے یہ ہمارا جواب ہے یہ ہمارا جواب ہے کہ جو رقم بھی مل جاری ہے وہ گنیمت ہے کیا ہے یہ وہ ڈوبنے والی ہے وہ مصیبہ سے پیچھا چپرانا گلت ایک تدبیر سے دو کام گلت تو اس طرح جیسے بہت آل بات کہاوت زرب المثل دو آشاریہ ساتھ اس ٹاپک پر سے سوالات اور اس کی نوعیت ہم نے دیکھا اس طرح سے امتحان کے اندر سوالات پوچھے جاتے ہیں تو اس طرح جیسے بہت آل بات آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہاوت زرب المثل یہاں پر ختم ہوتا ہے آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں اور نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حضر ہوں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ